کیا آپ جانتے ہیں کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جب تک ہم اس جہانے فانی سے کوش کریں گے جو ہمارے گردے ہیں جو ہمارے جسم میں دو عدد ہوتے ہیں گردے یہ ایک گھنٹے میں انکل جی ایک گھنٹے میں ہمارے پورے جسم کے خون کو دو دفعہ صاف کرتے ہیں ایک گھنٹے میں دو دفعہ صاف کرتے ہیں مطلب کیا کہ فری آف کاؤسٹ اگر یہی آپ خون صاف کروائیں جس کو ڈالیسز بولتے ہیں تو ایک ڈالیسز کروانے کا خرچہ ایک نورمل ہاؤسپٹل میں پندرہ ہزار پی ہے تیس ہزار پی کا کام ایک گھنٹے میں کرتے ہیں لیکن ہم ان کو ویلیو نہیں کرتے ہم ان کی دیکھوال صحیح طریقے سے نہیں کرتے ان کی حفاظت نہیں کرتے تو ان کی حفاظت کے لیے میں عرض کروں کہ آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں کورینڈر اور اردو میں کہتے ہیں سبز دھنیا یہ سنا ہے آپ نے یہ زندگی میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سبز دھنیا جو ہے یہ آپ کے گردوں کی حفاظت کرتا ہے اگر آپ سبز دھنیا کے پتے اپنے کھانے میں شامل کرتے ہیں اگر کوئی جوس پیتے ہیں اس میں شامل کرتے ہیں تو یہ آپ کے گردوں کو صاف کرتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے ان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کام کریں یعنی کہ یہ میں تین سبز پتوں کے آپ کو نام بتاؤں گا جو آپ کے گھر میں ہوں گے جسے آپ کی صحت کا پتہ جڑا رہے گا صحت کے درخت سے جڑا رہے گا تو اب کیا ہوا پہلا پتہ کون سا سبز استعمال کرنا دھنیا اگر آپ نے اپنے گردے تندرخست رکھنے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ دھنیا کے سبز پتوں کو کھانے کے اوپر جوس میں ملا کے تو آپ پیتے رہیں اس سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ آپ کے گردے جو ہے وہ یہ بہتر طور پر کام کریں گے خاص طور پر اگر آپ کی کرٹینین کی رپورٹ بھی اب نورمل آتی ہے نا یوریا کی تو اس میں بھی وہ دھنیا ریکوینڈ کرتے ہیں کہ آپ دھنیا جو ہے نا وہ استعمال کریں سبز دھنیا اچھا دوسرا جو سبز پتہ ہے جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ ہے پودینے کا پودینہ بھی عام ہے آپ کے گھر میں پڑا ہوتا ہے اور ہمیں اندازہ نہیں ہمارا جتنا بھی مدافعاتی نظام ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں جو ہمارے اندر ایک فوج ہے جو جراسین کے خلاف لڑتی ہے وہ اس کا ایٹی فائی پرسنٹ ہماری گھٹ میں پڑا ہوتا ہے ایٹی فائی پرسنٹ ہماری گھٹ میں پڑا ہوتا ہے اور اگر ہم پودینہ کھاتے رہیں پودینہ کھاتے رہیں تو یہ آپ کی گھٹ کے جو ایمیونٹی سسٹم کے جراسیم ہے نا جن کو مدافعاتی سے جراسیم کہتے ہیں آپ کی ایمیونٹی کی طاقت ہوتی ان کو یہ تگڑا کر دیتا ہے پودینے کا پتہ اور اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو کولیسٹول ہے تو اس میں آپ کا کولیسٹول بھی کم کر دیتا ہے اور اگر بلڈ پریشر ہے تو اس کو بھی کم کر دیتا ہے تو اس لیے پودینے کے پتے بھی آپ نے ریگولر بسنس پر اپنے گھر میں رکھنے اور استعمال کرنے اور تیسرا ہے آپ نے سنا ہوا کہا کڑی پتہ کڑی پتہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اگر کسی بھی شخص کے جوڑوں میں درد ہے آپ اس کو دوپیر کے کھانے سے پہلے پندرہ پتے دیں رات کے کھانے سے پہلے پندرہ پتے دیں اس کے جوڑوں میں درد ختم ہو جائے اور اس میں اللہ تعالی نے کلشم موافر مقدار میں ڈالا ہے اور کلشم جو ہے وہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور دوسرا بہت سارے بچے ایک تو بال گرتے ہیں اگر والدین کے بال کمزور ہیں تو آپ کے بال گرتے ہیں اگر آپ کے اندر ویسے کو کمزوری ہے جس کی وجہ سے بال گرتے ہیں تو اگر وہ آپ کڑی پتہ استعمال کریں گے جوس میں ڈال کے کھانے میں ڈال کے آپ استعمال کریں گے تو آپ کے بال گرنا بند ہوئے تو یہ تین جو سبز پتے ہیں جو آپ کو بتائیں جو آپ کے گھر میں اللہ تعالی کی نعمت پڑی ہے لیکن آپ کو اس کی قدر نہیں ہے آپ کو اس کے استعمال کا پتہ نہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایشوز ہوتا ہے اس میں اگر چھوٹی سی چیز ایڈ کر لیں آج کل وہ اویلیبل ہے نیمبو لیمو جیسے کہتے ہیں ہمارے جسم کو ویٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے ستر میلی گرام روزانہ ہمیں ویٹامن سی چاہیے اگر کسی بھی شخص کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے ایسے بغیر وجہ کہ میں تھکا تھکا ہوں تو اس میں یقیناً ویٹامن سی کی کمی ہوتی ہے اور ایک نیمبو آپ نے چوڑے نا ایک پانی میں تندرست نیمبو تو اس میں اکتر میلی گرام ویٹامن سی ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے جسم کی عادی ضرورت وہ پوری کر دیتا ہے اور اگر وہ ریگولر آپ پر نیمبو پیتے رہیں تو آپ کے جگر میں چربی نہیں بنتی آپ کے گردے میں سٹون نہیں بنتا جیسے ابھی انہوں نے مجھے دکھایا تو آپ کے گردے میں سٹون بننے سے روکتا ہے جگر میں چربی بننے سے روکتا ہے اور آج کار فیٹی لیور کا ایشو ہے یہ فیٹی لیور اس کو ختم کرتا ہے فیٹی لیور کے ایشو کو ختم کرتا ہے تو نیمبو بھی آسانی سے اویلبل ہے لیمو پانی آپ پر ازانہ استعمال کریں لیکن بغیر چینی اور بغیر نمک ڈالیں نیم گرم پانی میں آپ اس کو ڈال کے استعمال کریں تو دوستو یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی زندگی کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے